بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو عدب کی دنیا میں جنہوں نے مسلمانوں کی تاریخ کو اتنے آسان الفاظ میں پیان کیا اور آج کی نوجوان اسے تک پنچایا بلکہ آشنا کروایا مسلمانوں کی تیرہ سو سال کی تاریخ کو اور بہت سادہ زبان میں تو آج جس بک کے اوپر ہم بات کریں گے وہ بک ہے شاہین مسلمانوں کی جو تیرہ سو سال کی تاریخ ہے کیونکہ میں خود ہسٹری پڑھتی ہوں اس لیے مجھے پتہ ہے کہ یہ تاریخ کو پڑھنا کتنا مشکل ہے لیکن اسیم ندازی صاحب کی اب چند کتب اگر پڑھ لیں جن میں سے شاہین ہے آری چٹان ہے اور بھی کچھ بکس ہیں تو آپ مسلمانوں کی تیرہ سو سال کی تاریخ کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں تو آج جو بک ہے شاہین اس کے اوپر اگر ہم بات کریں اس پوری کتاب کو میں صرف ایک لائن میں اگر بیان کروں تو وہ ہے کہ قدرت کسی قوم کے استعمائی گناہ کو مارک نہیں کرتی یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ جب آپ قدرت کو چیلنج کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے سب سے پہلے کہ میں اس کتاب کے اوپر آنے سے پہلے تھوڑا سا بیگرون بتانا چاہوں گی کہ اندلس کے اندر مسلمانوں نے سات سو سال حکومت کی ایک شاندار دور بزرہ وہ سرزمین جہاں پہ تارک بن زیاد نے اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ قدم رکھا اور پھر جب قدم رکھا اور پھر بلے یورپ کی اینڈ سے اینڈ بجا دی اسی تارک بن زیاد نے ان کی پھر آگے جب نسل چلتی ہے اور عبد الرحمان الدخل آتے ہیں تو پھر انہوں نے پوری ایک جس طرح حلافت عباسیہ ہوئے اور پھر حلافت حلافت اسپانیہ سے شروع ہو گئی تو ایک شاندار تری تھی لیکن جب نکالے گئے تو ایسے نکالے گئے تو یہ کہ دو گزمی بھی نہ ملی کوہے یار میں اب آتے ہیں اس کتاب کی طرف مسلمان یورپ کے اندر روج تھا اپنا پوری طرح ایک تسلط قائم تھا اور مسلمان اپنی آپس کی ہانہ جنگی میں شروع ہو گئے اور جب ہانہ جنگی سے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ یورپ کا آدھا حصہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور پھر بچا کیا ہمارے پاس صرف گرناطا اور پھر جب گرناطا کو بچانے کے لیے یہ پوری کاوشش شروع ہوئی اور پھر اس بک میں ان کاوشوں کا ذکر کیا گیا کہ ان میں سے کون کون سے انسان نے کتنی کوشش کی اور ان کوششوں کے باوجود کون کون گردار تھے جو نے جعفر جیسا رول پلے کیا سو اس میں ایک فرضی کردار ہے مدربن مغیرہ جس کو شہین کہا گیا اور اکاب کی جو بستی تھی جس میں اکاب کی بستی وہاں پہ اس کا ایک جگہ تھی جو کہ پورے یورپ میں صرف وہی ایک جگہ تھی جو کہ مسلمانوں نے جہاد کے لیے کھڑے ہو گئے تھے اس بستی میں مدربن مغیرہ اپنی کچھ فوج کے ساتھ حلافت کے دربار میں رابطہ کرتا ہے اور عبدالحسن اس ٹائم پہ حلیفہ ہوتے ہیں عبدالحسن اس ٹائم پہ حلیفہ ہوتے ہیں اور عبدالحسن ملتے ہیں بدربن مغیرہ سے کہ ہمیں اس ٹائم پہ ہموں کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے پھر بدربن مغیرہ عبدالحسن لوگ اپنی کاوشوں سے گرناطا کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں گرناطا جو کہ مسلمانوں کی آخری چٹان ہوتا ہے اور اس آخری چٹان کو بنانا اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا کہ حلافت عثمانیہ میں ترکی کو بچانا ضروری ہوتا ہے پھر اہلے گرناطا کے لئے کوشش شروع ہوئی اس ٹائم پہ فرنانڈکس تھا ایک اسائیت کا بادشاہ تھا اس ٹائم پہ اس نے محاذ کھڑا کیا اور مسلمانوں نے پوری جان لگا دی لیکن جب آپ اپنی ہانا جنگی میں مصروف رہے ہیں اور اللہ کے حکم کو بامال کرتے ہوں تو پھر اتنی کوششے بھی بہت سارا خون رائے گا بھی جاتا ہے عبدالحسن نے اسائیت کو سارا جنگ کی جنگ وہ جیت گئے لیکن تاریخ اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا خدرت کا فیصلہ آ چکا تھا عبدالحسن کے بیٹے عبدالحسن نے پیچھے سے بغاوت کر دی کیونکہ عبدالحسن جنگ پہ گئے تھے اور اپنے پیچھے نائم حلیفہ بنا کے گئے تھے عبدالحسن نے پیچھے اپنی بغاوت کا اعلان کر دی اور اپنی حلافت کا اعلان کر دیا اب اس میں سے ایک بہت بڑا کریکٹر ہے عبدالحسن کا ابو دعوت کا وہی رول تھا جو ہندوستان میر جعفر کا رول تھا ابو دعوت نے ابو دعوت کی آپس میں مسلحت ہو چکی تھی عسائیوں کے ساتھ اور اس نے کہا کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیتے ہو تو پھر وہی جو انام و کرام کا ایک لالچ ہوتا ہے پھر ابو عبدالحسن نے پورا ساتھ دیا ابو عبدالحسن نے جب اپنی بغاوت کا اعلان کر دیا اور پیچھے جو حلافت تھی انہوں نے کیا کیا کہ عسائیت کے ساتھ مسلحت کی اور اس کے باوجود کہ ابو حسن عسائیوں کے ساتھ جنگ جیت چکے تھے ابو عبدالحسن نے ان کے ساتھ مشاورت کی اور گرناطا کے دروازے کھول دی پھر گرناطا کے دروازے جب کھول دیئے تو پھر کوئی صلح کا معاہدہ کچھ بھی کسی چیز سے بھی عمل نہیں کیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ یہ تاریخی الفاظ ہیں کہ اتنی قتل و غارت ہوئی کہ مسلمانوں کے بچے بچے کو قتل کیا گیا انگلیش آئیٹر نے ہی لکھا ہے کہ اتنا قتل عام ہوا کہ یہ گرجہ کے اندر مسلمان بچوں گوڑوں کو قتل کر کے اس گرجہ کو بم سے اڑا دیا گیا اور پھر یہ ان کا تارگیٹ تھا کہ ہم یورپ سے ایک ایک مسلمان کو ختم کریں گے بدر بن مغیرہ کیونکہ مسلمان جنگ ہار چکے تھے بدر بن مغیرہ ایک آخری کردارت ہے جو آخری سانس تک لڑتے رہے اور ان کی سات نسلیں ان جنگ کو جاری رکھا ایک انسان کتنی دیر تک کسی بھی چیز کو جائے رکھ سکتا ہے اور پھر یورپ سے یورپ پر مسلمانوں کا تسلط مکمل طور پر حتم ہو چکا اب اس پوری بک کو اگر میں کنکلین کروں میں بتاؤں کہ اس پوری بک کا جو کچھ گلٹس لائن میں کرونے کہہ دوں تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ قدرت کسی قوم کی استعمالی گناہ کو معاف نہیں گیا سب سے پہلے دوسرا یہ ہے کہ قوموں کا جو زوار ہوتا ہے نا وہ تک شروع ہوتا ہے جب آپ اپنی قداری پر سودہ کرتے ہیں اور یہی کیا تھا گرناطا کے لوگوں نے یورپ کے لوگوں نے تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی وہ چاہے چنگیز ہاں ہو چاہے عبدالعزیز ہو تاریخ سب کو یاد رکھتی ہے اور اسی طرح تاریخ نے ابو دعود بیر چافر جیسے لوگوں کو یاد رکھا اور آج بھی ابو اور ان کو جن الفاظ میں یاد رکھا جاتا ہے کہ آج بھی گردار کے طور پر یاد کہنے کو تو وہ مسلمان تھے عبدالعزیز ہی مسلمان تھے لیکن ان کا مقام دیکھی اور آج ابو دعود کا مقام دیکھی تو یہ بک جونسی ہے وہ بہت ہی ورٹھٹ ہے میں چاہتی ہوں کہ ہماری جو جنریشن وہ اس کو ضرور پڑے اور آپ ہسٹری سے بڑے فامیدیور ہوگے اور انشاءاللہ ہم کمنگ ان کمنگ ٹائم ہم انشاءاللہ مزید ویڈیوز بنائیں گے اس کے اوپر اور آپ لوگ کو ہم مزید آرشنا کروائیں گے اپنی آنے والی اور بک ریویوز سے تو تب تک کے لئے اللہ حافظ تائم کیو سوناچ